ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سٹیڈی فور جے کی ایس ایس بھی آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جگرافی آف انڈیا کی اور ڈسکس کریں گے ٹین ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز جو کی میں نے اٹھائے ہیں پریویس یئر کوشن پیپر سے ٹھیک ہے تو یہ سیشن جو ہے کافی ایمپورٹنٹ ہے جو آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو چینل پر فرس ٹائم ویزٹ کر رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب جیور کیجئے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا سیشن تو کوشن نمبر فرسٹ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر فرسٹ ہے تو سب سے پہلے برڈ لگون ہے لگون کیا ہوتا ہے تو دیکھیں لگون کیا ہوتا ہے کہ اے بارٹر بارڈی سپریٹڈ فرم دہ لارجر اوشن لارجر اوشن سے کوئی بارڈی جو ہے بارٹر بارڈی جب سپریٹ ہو جاتی ہے الگ ہو جاتی ہے تو وہ جو لیک ہے اس کو ہم لگون لیک بولتی ہیں تو بتانا ہے آپ کو تو اے آپشن ہے ڈل لیک بی ہے چلکا لیک سی ہے پولیکٹ لیک اور ڈی ہے مانس روبر لیک ٹھیک ہے تو آپ اس کا جو رائٹ آپشن ہے that is چلکا لیک چلکا لیک جو ہے ایک لگون لیک ہے اور یہ سالٹ بارٹر لیک میں بھی آتی ہے ٹھیک ہے تو کوشن نمبر ٹو ہے where is خائبر پاس ٹھیک ہے تو اگر آپ نے انڈین ہیسٹری کو تھوڑا وہ study کیا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے اس میں آپ کو یہ خائبر پاس جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو تب آسانی سے اس چیز کا پتا چل جائے کہ خائبر پاس کہاں پہ ہے تو آپشن اے ہے بھٹان آپشن بی ہے بنگلہ دیش آپشن سی ہے انڈیا اور آپشن ڈی ہے پاکستان تو خائبر پاس آپ کو پتا ہے یہ پڑتا ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ٹھیک ہے یہ باؤنڈری ہے between پاکستان and افغانستان ٹھیک ہے تو مطلب اس کو اگر ہم آپشن کے حساب سے دیکھیں تو یہ ہے پاکستان ٹھیک ہے تو کوشن نمبر تھرڈ کیوں اور چلتے ہیں beach of the falling mountain ranges lie in india آپ کو بتانا ہے کہ اس میں سے جو نیچے options دیے ہیں mountain ranges کے اس میں سے کون سی range جو ہے وہ انڈیا میں پڑتی ہے تو پہلا option ہے Arakan Yoma B option ہے Sulenian Sulenian اور C option ہے Salt range D option ہے پیر پنجال range ٹھیک ہے تو اگر آپ نے جیغرافی کو تھوڑا وہ study کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہے جو پیر پنجال range ہے وہ کہاں پہ پڑتی ہے انڈیا میں پڑتی ہے ٹھیک ہے تو پیر پنجال اس کا right option ہو جائے گا option D that is پیر پنجال ٹھیک ہے تو question number 4 ہے the undemand and Nicobar islands are separated by تو یہ کافی important question ہے question number 4 تو اس کا option A ہے اس میں بتایا گی جو undemand and Nicobar island ہے جو group of islands ہیں ان کو separate مضالب کون سی channel کرتی ہے ٹھیک ہے option A ہے 10 degree channel option B ہے great channel option C ہے 9 degree channel اور option D ہے none تو دیکھئے اس کا جو right option ہے that is 10 degree channel 10 degree channel جو ہے یہ separate کرتی ہے انڈیوان and Nicobar islands کو ٹھیک تو question number 5 کیوں چلتے ہیں which of the falling never gets the vertical rays of sun ٹھیک ہے تو ان میں سے آپ کو بتانا ہے کہ کون سی کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ vertical rays sun کی نہیں آتی ٹھیک ہے تو option A ہے Mumbai option B ہے Chennai C ہے Chandigarh اور D ہے option Srinagar تو اس کا right option ہو جائے گا Srinagar Srinagar میں آپ کو پتا ہی ہے vertical rays sun کی نہیں پڑتی ہیں ٹھیک ہے Srinagar میں vertical rays of sun نہیں پڑتی ہیں ٹھیک تو چلتے ہیں question number 6 کیوں ٹھیک ہے تو question 6 ہے which state has which state the largest coastline in India ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون سی state ہے جو کی largest coastline state ہے انڈیا میں تو دیکھئے اگر آپ option کو دیکھیں option کو دیکھیں تو A option ہے اندر پردیش B ہے مہاراشترا C ہے Odisha اور D ہے گوا ٹھیک تو دیکھئے اگر largest coastline کی بات کر رہے ہیں state پوچھیں کون سی state ہے تو اگر option میں گجرات ہوگا تو آپ گجرات کو ٹک کریں گے گجرات کو ٹک لگائیں گے کیونکہ یہاں پہ گجرات نہیں ہے تو اس لیے آپ کے لئے یہ سوچنا آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں right option کیا ہے کیونکہ جو largest coastline state ہے انڈیا کی وہ پہلے نمبر پہ ہے گجرات اور second نمبر پہ اندرپردیش تو اس کا right option ہو جائے گا اندرپردیش ٹک ہے یاد رہیں کہ اگر option میں گجرات ہوگا تو پہلا ٹک کرنا ہے گجرات ٹک ہے otherwise second نمبر پہ اندرپردیش ہے تو question نمبر seven ہے the length of india's coastline is about تو india کے جو coastline ہے اس کی length کتنی ہے اس کی آپ کو لمبائی بتانی ہے مطلب سبھی states کو ایک ساتھ جوڑ کے ٹھیک تو اس کا option a ہے 4800 kilometers ٹھیک ہے option b ہے 5700 kilometers option c ہے 7500 kilometers اور option d ہے 8300 kilometers تو اس کا right option ہو جائے گا 7500 kilometer ٹھیک ہے kilometer تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ بھی ایک زام میں آ سکتا ہے question number 8 ہے indian desert is card جو بھارت کا ریگستان ہے اس کو کس نام سے بلائے جاتا ہے option a ہے gobi option b ہے sahara option b ہے sahara c ہے thar اور d ہے none تو آپ کو پتہ ہے جو indian desert ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بلاتے ہیں thar desert کیا بلاتے thar desert ٹھیک question number 9 ہے یہ بھی کافی important question ہے لوگ تک is a لوگ تک کیا ہے valley ہے lake ہے river ہے یا پھر mountain range ہے لوگ تک ایک lake ہے یہ منیپور میں پڑھتی ہے کافی important ہے اور اس پہ question جرور آسکتا ہے question number 10 ہے the pass located in himachal pradesh آپ کو یہ بتانا ہے جو نیچے دیئے کچھ passes ہیں ان میں سے کون سا pass ہے جو himachal pradesh میں پڑھتا ہے option a ہے ship kila pass option b jogy la pass option c na t d khyber pass so d khyber pass میں نے nathula جو pass یہ sikkim میں پڑھتا ہے ٹھیک تو یہ 10 important mcqs تھے جو کہ ہم نے discuss kiyے آشا کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو like کریں اور share کریں اور اگر آپ ہمارے telegram چینل پہ join کرنا چاہتے تو telegram app پہ جائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو ملتے ہیں نیکس نمیس گئی ملتے ہیں ملتے ہیں